بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور تانشمنٹیو میں آپ سب کو خوش آمدین آج کی ہماری ویڈیو پاکستان آرمی کی عظیم فتوحات کے بارے میں ہے دوستوں اگر پاکستان آرمی ان ممالک کی مدد نہ کرتی تو آج یہ ممالک دنیا کے اندر نہیں ہوتے ان ممالک میں شام مصر بوسنیا اور سی لنکا شامل ہیں دوستوں ہم ایک کے کارکن ممالک کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں انیس سو ترہ تر کے اندر ہوئی عرب اسرائیل جانگ کی اس کے اندر پاکستان فوج نے چھپکے سے حسالیا اور پاکستانی فوج کے دو سو ایس ایس جی کمانڈوز اور پانس سو سپائیوں نے حسالی اس کے علاوہ پاکستانی ائر فوج کے دو سکوارڈنٹ نے بھی شامل تھے اسرائیل نے نیرے سویس کے کنارے دنیا کا سب سے مضبوط نظام قائم کیا تھا اسے بارلیف کا نام دیا گیا تھا یہ ریت کی ستر فوٹ انچی دیوار تھی اس کی پیچھے کانگریڈ تھی اس کے پیچھے اسرائیلی فوج کے بنکر اور پھر ہر سو فوٹ کی پر اٹھائیس فوجی موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ فریوتی سننگیں اور کانڈے دار دار موجود تھی اور اس کے پیچھے ٹینکوں کو کھڑے کرنے کی جگہ تھی اور نیرے سویس کو اور پار کرنے کے لیے مشکل بنانے کے لیے انہوں نے اس کے اندر پائپ چھوڑ دیئے تھے جن کے اندر تین موجود تھا ان کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ نیرے سویس کے اندر آگ لگا سکتے تھے پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز نے جنرل تکہ خان کی سربرائی میں پانچ اکتبر انیس سو ترہتر کو مصر کی فوج کے کور فائر کے اندر اسرائیلی فوج پر ٹوٹ پڑے انہوں نے موٹر بورٹ کے ذریعے نیر کو پار کرنا شروع کیا اسرائیل ان کی اوپر کنوں اور جہازوں کے ساتھ حملہ کر رہا تھا اس کے علاوہ اس نے پانی کے اندر آگ لگا دی تھی جس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے لیے مشکلات اوزادہ پڑ گئی تھی لیکن پاکستان فوج کے ان جوانوں نے پیچھے اٹھنے کا نام نہیں لیا اور تابر طور اس لائر کو پر حملہ کرتے رہے آخر کار انہوں نے دنیا کا سب سے بہترین ٹیپائی نظام کو توڑ موٹ دیا جس کے وجہ سے صرف دو سو کمانڈوزی زندہ باج پائے باقی ایک سوٹھانوے کمانڈوز نے جامع شہادت نوش کی اور اس کے بعد مصر کی فوج نیرس اس کے پر پل بنا کر آگے بڑھتی گی اسی جنگ کے دوسرے محاض پر شام کے اندر اسرائیلی فوج کی صورتحاب بہت ہی اچھی تھی اور وہ دمیش کے بہت قریب آگئے تھے جنگ کے آٹھویں دن ہی وہ دمیش سے صرف پچیس مل دور رہ گئے تھے پاکستان کا ایک برگیڈ اردن میں تائنات لیکن اردن نے جنگ میں سانہ آ لیا جس کی وجہ سے اس برگیڈ کو اردن حکومت کی اجازت کے بغیر ہی شام کے دفاع میں لگا دیا گیا جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کی پیش قدمی رکھی اور ان کو گولان ہائٹ تک دکیل دیا گیا پاکستان فضائیہ نے مصر کا اندرین نظام سنبھال رکھا تھا اور اسرائیل کے پان جازوں کو تباہ کر دیا اس کے اندر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے اور پاکستان کا ایک بھی جہاز ان اقصان نہیں پہنچا پاکستانی فوج کی قلیل تدار نے مصر اور شام کو شکست دے بچا لیا اور اس کے بعد ذکر آتا ہے بوسنیا کا جو کہ یورپ کے اندر وائد اسلامی ملک ہے اس بارے میں سن کر آپ کو بہت فقر محسوس ہوگا پاکستان نے سربین آرمی کو جس طرح شکست دی وہ آتاک نہیں بولے ہیں یورپ کے اندر وائد اسلامی ریاست پاکستان کو سربین آرمی نے کئی سالوں سے ظلم و بربریت کا نشانہ بنائے ہوا تھا سربین آرمی نے یہاں کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کی اور ایسے مشکل حالات میں کسی ملک نے انتظنو مسلمانوں کی مدد نہ کی آخر کار پاکستان نے بوسنیا کی مدد کا فیصلہ کیا آئی ایسے کے چیف جعوید ناصر نے وہاں پر وفیہ طور سے اسلام کو جانا شروع کیا اور پھر پاکستانی پورٹ کے دستے بوسنیا پہنچنا شروع ہو گئے اور وہاں پر سربین آرمی کا وہ حشر کیا جو آہ تک وہ نہیں بھول پائے ہیں اور اس کے بعد آہ تک سربین آرمی نے دوبارہ بوسنیا کی طرف دیکھا تک نہیں اس کے بعد ذکر آتا ہے سیلنکا کا پاکستان آرمی نے دنیا کے سب سے خطرناک کرین مشن سر انجان دیا تامل ٹائگرز جو کہ اس وقت کے سب سے خطرناک دہشت کر تنظیم تھی جس نے بیس سال سے سیلنکا کی فوج کا جینا حرام کیا ہوا تھا تامل ٹائگرز اس وقت سیلنکا ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور سیلنکا کی آرمی کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا سیلنکا کی آرمی نے دیکھا کہ حالات ان کی ہاتھوں سے باہر ہو چکے ہیں انہوں نے پاکستان سے مدد مانگی اور پاکستان نے بھی سیلنکا کی مدد کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے سیلنکا کی آرمی کو جدید اسلہ دیا گیا اور پاکستانی پہنچ کے دستے بھی سیلنکا پہنچنا شروع ہو گئے تامل ٹائگرز کو انڈیا کی حمایت بھی حاصل تھی جس کی وجہ سے ان کے پاس بھی کافی جدید اسلہ تھا اور وہ بھی کافی طاقتوار تھے لیکن پاکستان آرمی نے سیلنکا کے ساتھ مل کر تامل ٹائگرز کو ایسے شکاست دی پاکستان آرمی نے سیلنکا آرمی کو ٹریننگ بھی دی اور اس وجہ سے ایک سال سے زائد عرصے کے اندر تامل ٹائگرز کا ختمہ کر دیا گیا اور اس طرح سیلنکا کے لوگوں نے کتنے ہی سالوں کے بعد امن دیکھا امید کرتا ہوں دوستو آپ پاکستان آرمی کی ایسی فتوہات کے بارے میں سن کر آپ کو خوشی ملی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ